ہوگی انسانوں نے بہت زیادہ 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 کو دیا کہ تیرز فیملی پہ کر دیا ہے بہت ہوتاں اٹیک لیکن یہ بھی ایک گورڈیا جس کے در سے ایک رقائد آ آ چکا ہے لیکن مجھے لگ رہے گایز پسا نہیں کیوں مجھے لگ رہے کہ تیرز فیملی کے ایونٹس کم ہونے والے ہیں یعنی کہ کوانٹیٹی میں تیرز فیملی کم ہو جائے گی اگر کوانٹیٹی میں تیرز فیملی کم ہو جائیں گی تو ہم لوگ ان کو اپنی آفر کریں گے ہیلپ لیکن اگر ان لوگوں نے ہماری ہیلپ نہیں لی تو بھائی دوبارہ میں ان کو اپنی ہیلپ آفر نہیں کرنے والے بسر ہمارے ہیں انسانوں بھی یہ شپ بہت زیادہ خطرناک یار ہاں چوب یہ خطرناک تو بہت زیادہ ہے یہ دیکھ یہاں پر کتنی زیادہ گنز لگی ہیں یہاں پر کتنی زیادہ میزائی لانچرز لگیں اس کے بعد یہ راکیٹ لانچرز ہیں گائز اور کچھ گنز یہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر راکیٹ لانچرز اور راکیٹ لانچرز کے ساتھ تم لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی مجھے پتا ہے گائز تم لوگوں نے نوٹ نہیں کی ہوگی یہ دیکھو یہاں پر پلازما کینر پلازما کینر لگے ہوئے ہیں یہاں پر کافی زیادہ اور ان کے بیک سائیڈ میں یہاں پر میزائی لانچرز لگیں اوپر کے طرف سے نکل رہی ہے خطرناک آگ بھائی یہ شپ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اور اس کے بعد لائٹنگ گن ہم لوگ شپ کو ٹچ نہیں کر سکتے یہ دیکھو یہاں پر انسان اندر گدر بیٹھے میں مجھے پتا ہے یہ انسانوں نے اٹیک کر دیا ٹی ریکس فیملی پر اور ٹی ریکس فیملی پر ان لوگوں نے یہ بول کے اٹیک کیا کہ جراسٹک ورلڈ مووی کے اندر کیا ہوا تھا کہ ٹی ریکس ریپٹائلز نے انسانوں کو مارا تھا ارے بھائی ریپٹائلز نے اگر مارا تو تم لوگ ریپٹائلز کو پکڑ رہتے گائز مووی میں انسان غلط ہے تم لوگوں کو پتا ہے اگر مووی کی بات کی جائے تو انسان غلط ہے اور یہاں پر بھی ہیمنز کچھ غلط ہی کر رہے ہیں ٹی ریکس کی فیملی کو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پہلے سے وہ لوگ لڑے ہیں تو ان لوگوں نے دوبارہ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا اب دیکھو یہاں پر بھی کچھ انسان بیٹھے میں ٹھیک ہے بھائی تم لوگ پورا کا پورا بانکر بنا کے بیٹھے رو لیکن بھائی انسانوں کی فیملی یعنی ہیمن فیملی میں تم لوگوں کو ایک چیز بتا دوں بھائی صاحب یہ ہے جو سامنے کے طرف یونٹ دیکھ رہے ہو یہ کسی تک کم نہیں ہے یہ ایک گوڑ یونٹ ہے یہ تو ہمارا دشمن تھا ہمارا تو دشمن ہے لیکن ٹی ریکس فیملی کا یونٹ تو ہے تو پھر یہ ٹی ریکس فیملی کے ساتھ مل کر لڑے کارڈو سا ہی نہ یہ گوڑ یونٹ ہے مجھے لگتا آمان پھر آگر اتنی زیادہ مہنگی شپ انسانوں کی ان لوگوں نے مار دینا تو پھر یار امان پھر انسان کی آرمی ان کو چھوڑے گی نہیں سنچر مجھے پتا یہ شپ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے ہاں تم لوگوں کو دیکھنا ہے کتنی ایکسپینسیف ہے دیکھو یہ ٹی مون میں ہے ٹی ریس کا یونٹ جو کہ ہے دو ہزار چھے سو ستر ڈالر کا اور انسان ہوگی یہ شپ ایک منٹ میں تم لوگوں کو دکھا دوں ٹی م ٹو میں جا کے ٹی ریس ایکسپینسیف ہے یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے چوب تو سوچ کہ دو ہزار کا یونٹ نے اگر تائیس ہزار کی شپ کو ٹوڑ دیا بھائی شپ ریل لائف میں بھی بہت ایکسپینسیف ہوتی ہیں ملٹری شپ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہوتی ہیں ہر کوئی ملک ان کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا ان کو جلانے کا بھی بہت زیادہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے ان کی مینٹیننس بھی بہت ہوتا ان کا تیل بھی بہت لگتا ہے اگر یہ ڈائنوسور نے یعنی کہ اس گوڈ یونٹ نے اس کو مار دیا گائی یہ ٹی ریکس فیملی سے اور یہ بھی ہلکیں بھی نہ لینا اس کو اس کے ڈیزائن کو تم لوگ بھول جاؤ یہ گوڈ یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا بھی سے اب اس کا نام کیا تھا مجھے بھی یاد نہیں آرہا چوب اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا ہماری سا لننے کے لیے آیا تھا یہ فائر گوڈ کی ٹیم میں جا چکا ہے تو بھائی یہ اب ٹی ریکس کی ٹیم میں ہی جائے گا نا کیونکہ یہ آلٹی میٹلی ایک ٹی ریکس ہے پیر دیکھ سکتے ہو گائی اینیوے تو بھائی ٹک کر دو بہت خطرناک ہے مجھے لگ رہا ہے گائی گوڈ یونٹ بہت خطرناک ہوتے اور یہ گوڈ شپ نہیں ہے یہ تو مجھے پاتا ہے یہ ایک اورڈنری شپ ہے آرے لیکن یہ بہت زیادہ افگریڈ اپگریڈ تو ہے لیکن سنچین اس کے سامنے کوئی بھی ٹی ریکس ٹک نہیں سکتا لیکن بھائی گوڈ یونٹ آ جائیں گے یعنی کہ آلزارو اور یہ اس کے پاس گوڈ آو بہموٹ ڈسٹرور آف گیلکسی اور ساتھ میں گارڈین آف گوڈ آف گوڈ آف گوڈز تو بھائی یہ پھر شپ کیسے بچے گی یار وہ گوڈ یونٹ ہے شن اسپائنو آجائے بچہ ہمار پر شن اسپائنو شاید اس شپ کو نہیں مار سکتا شن اسپائنو بھی تک نہیں آیا اور شن اسپائنو اسپائنو سورس کی فیملی کا یہ اپنی مسپرسیپشن ٹھیک کر لو شن اسپائنو اسپائنو سورس ہے ٹی ریکس نہیں ہے چلو یار ہمار بیٹل کو شروع کرتے دیکھتے کس میں کتنا ہے دم چلو گے ہم لوگ بیٹل کو شروع کرتے لیٹس سی کہ کس میں کتنا ہے دم جم کے رکھنا قدم میرے ساتھیا وان ٹو تری اینڈ گو بھائی وہ گو بھائی ساپ گائز ایک سیکنڈ اتنی بڑی شپ ٹوڑ دی اس نے میں دوبارہ بیٹل شروع کرتا ہوں گائز 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 انسان نہیں چھوڑیں گے انسان بھائی کچھ نہ کچھ بہت بڑا کریں گے اوکے دوبارہ سے بیٹل سٹارٹ کی گائز یہ شپ بہت برے طریقے سے ٹوٹی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے یہ دیکھو یہاں پر کتنے زیادہ پیسیز ہو چکے ہیں بھائی یہ ڈائنسور ابھی بہت بورے طریقے سے پٹنے والے ہیں وہ ہو زیادہ بورے طریقے سے کیوں کہ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں گائز یہ اتنی بڑی مہنگی شپ ٹوڑ کے نا ٹی ریکس فیملی کو تھوڑا سا مہنگا تو پڑے گا اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ ان کا نیکس یونٹ کیسا اور کون سا آتا ہے بیسے اتنی مہنگی شپ یار کیسے ٹوٹ سکتے ہار چوپ مجھے پتا تھا یار وہ گوڑ یونٹ ہے یہ دیکھا دوبارہ ٹوٹ دیا اس نے وہ گوڑ یونٹ ہے اس کی وجہ سے یار بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر انسانوں کے موہ بھی نظر آنے لگے جب شپ ٹوٹی نگائے تو انسانوں کے ہم لوگوں یہاں پر فیس نظر آنے لگ چکے ہیں جو کہ شپ کو آپریٹ کر رہے تھے لیکن آئیم سوری انسانوں تم لوگ بھائی ظاہر سے بات ہے گوڑ یونٹ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے اینیوی آپ دیکھنا تو یہ ہوگا کہ بھائی انسانوں کے طرف سے اور کون سا یونٹ آتا ہے ان لوگوں نے اپنی شپ مائنس کرتی اور یہاں پر ٹی ریکس بھی مائنس ہو چکا ہے مطلب کہ ٹی ریکس فیملی کا جو گوڑ یونٹ تھا وہ مائنس ہو چکا ہے لیٹس سی بھائی میں تو بہت ایکسائیٹی ٹو مجھے لگ رہا ہے کہ انسان بہت خطرناک یونٹ لے کر آئیں گے ابھی یہاں پر اوکے یہ کیا ہے آرے رامان بھائی یہ تو ایک ٹرین لگ رہی ہے مجھے ہاں مجھے بھی ایک ٹرین لگ رہی ہے بسے رامان بھائی یہ بھی پٹے گی یار جب مجھے بھی لگ رہا کہ یہ پٹے گی اس کا فرنٹ کہاں پر ہے گائز ایک سیکنڈ میرے خیال سے گائز اس کا فرنٹ یہ نہیں ہے نہیں فرنٹ تو یہی ہے تو بیک سائیڈ پر سارے پیپل لگائے ہیں پاگل ہوگی کہ انسان آرے رامان بھائی یہ ٹرین پک کا ٹوٹے گی ہاں یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹے گی کی نہیں ٹوٹے گی ہاں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹی ریکس فیملی سے کون سا یونٹ آگا تب میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ کون آرے بھائی ٹوٹے گی گائز ٹوٹے گوڑزلا آگیا اور یہ والا تو کچھ زیادہ ہی خطرناک گوڑزلا لگ رہا ہے آئی ڈونڈ نو گائز کہ یہ گوڑزلا سٹرونگ بھی ہے کے نہیں لیکن دکھنے میں تو بہت اوپی ہے آگے گائز ابھی گوڑزلا کے لڑائی ہونے والے اس ٹرین کے ساتھ ویسے ارمان پہ یہ ٹرین بہت زیادہ لمبی ارمان پہ لیکن مجھے لگ رہا کہ انسانوں کے پاس اور بھی خطرناک خطرناک یونٹس ہوں گے سنچین وہ تو دیکھ رہا ہے میں تجھے بتاتا ہوں دیکھ گوڑزلا کا فیسے ٹیل کتنا اوپی لگ رہا ہے اینیوے گائز یہ جو پیچھے والے ویپن ہیں یہ تو یوز ہو ہی نہیں پائیں گے گوڑزلا پہلے اس کو ٹوٹ دے گا آئی ڈونڈ نو کیا ہوگا ہیلتھ باہر اون کر کے دیکھتے ہیں اس دفعہ گائز یہ ہے ٹرین کی ہیلتھ مطلب کہ انسانوں کی یونٹ کی ہیلتھ اور یہ ہے گوڑزلا کی ہیلتھ ون ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس کو دیکھتے گائز اوہ بابرہ بھائی انسان نہیں چھوڑیں گے انسان اب نہیں چھوڑیں گے انسانوں کا بہت نقصان ہو رہا ٹریکس فیملی بہت اس روگ یہ دیکھ کیسے بھائی پوچا مارے اپنے ٹیل کے ساتھ ٹریکس فیملی واقعہ میں کچھ زیادہ ہی خطر ہے اتنی بڑی شپ ٹوٹ دی انسان ہوگی اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب ابھی انسان بچارے غصہ تو کر رہے ہیں لیکن اب غصہ کر کے بھی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں میں نے ان کو بولا تھا بھائی ٹریکس فیملی کے ساتھ مستی مت کرو ٹریکس فیملی پہلے ہی ڈریکن براچوں سورت اور ریکویٹٹی کو پیل چکی ہے تم لوگ بیچ میں مت آو لیکن بھائی اب کیا کر سکتے ہیں اگر ان لوگوں نے لڑنا ہے تو لڑنے دو اوکے گائز دو پوائنٹ بیک ٹو بیک ٹریکس فیملی کے ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں انسانوں کی فیملی کے طرف سے کون سا یونٹ آتا ہے اگر اس دفعہ بھی ان لوگوں نے بڑا یونٹ نہیں رکھنا یہ لوگ بچارے پٹ جائیں گے ہاں چھو بھی ان لوگوں بڑا یونٹ تو رکھنا ہی پڑے گا نہیں تو پٹ جائیں گے یہ کیا ہے ایک سیکنڈ اوہ سپیششپ لیا ہے بھائی صاحب گائز مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سپیششپیں ٹوٹے گی مجھے بھی لگ رہا ہے اوہ سپیششپ پکا ٹوٹے گی جو بھی انسانوں کی بیسٹ سپیششپ ہے تو اس کو ٹوٹنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا گائز کہ یہ سپیششپ ٹوٹے گی اوپر سولر پینر بھی لگائیں اوکے چلو ٹھیک ہے سولر پینر پر یہ چارج بھی ہوگی ویسے یہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے ارے مہم پر کمپیریزن کے لیے ایک انسان ساتھ کھڑا کرو تب پتہ چلے گا تلوٹ رکو 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 میں یہاں پر انشین ہیمنز کے اندر جا کر بلکہ موڈرن ہیمنز کی کہ یہ موڈرن شپ ہے نا تو موڈرن ہیمنز کے اندر جا کر بولڈ بلی کو رکھتا ہوں اوہ دیکھو بھائی یہ ہے گائز ایک چھوٹا سا انسان اور یہ ہے وہ سپیششپ اب دیکھو گائز یہ رہا وہ چھوٹا سا انسان اور یہ رہی وہ سپیششپ بھائی سپیششپ تو بہت زیادہ بڑی ہے اینی میں دیکھتے ہیں تیریس کی فیملی کی طرف سے کونسا یونٹ آتا ہے اوہکے گائز تیریس کی فیملی سے یہ یونٹ آئے ہیں سببہ بھائی یہ یونٹ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے خود پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ تو دیکھ یہ دسٹرور اف گیلکس ساتھ میچ نہیں کر رہا اور امان پر مجھے تو لگتا کہ اس کی فیملی کا کوئی یونٹ ہے مطلب کس کی فیملی کا آرے ڈسٹرور اف گیلکس ساتھ کی فیملی کا بھائی پتہ نہیں دسٹرور اف گیلکس ساتھ کی فیملی کا یونٹ ہے کے نہیں لیکن یہ اتنا زیادہ لمبا ہے یہ کھڑا کیسے ہو رہا ہے اینی میں گائز دیکھتے ہیں کہ یہ سپیششپ ٹوٹتی ہے یہاں پھر یہ تیریس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وان تو تھری اینڈ گو لیٹس گو گائز یہ بیٹل بہت خطرناک ہوگا اوکے سپیششپ نے سپیششپ ہوا میں اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے باپ 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 سپیششپ واقعہ ہوا میں اڑی اور بھائی میرے سے سائٹ پہ ہو جا ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سپیششپ تو کچھ زیادہ ہی خطرناکی یہ دیکھو بھائی کیا مست مار رہی ہے ایک میں گائز وہ دیریس بھی ماننے کی کوشش کر رہا ہے میں صرف گیم کو پیچھے لے کے جاتا ہوں تاکہ تم لوگ کو صحیح سے نظر آئے یہ دیکھو یہاں پر کیا چل رہا ہے یہ سپیششپ تو واقعہ میں بہت خطرنا یہ تو اوپر کھڑے ہو کے مار رہی ہے لیکن جب وہ ٹی ریکس پہ اس کو مار رہا ہے ٹی ریکس کا اٹیک بھی مائنس نہیں ہو رہا مطلب کہ ٹی ریکس کا اٹیک بھی اس پر لگ رہا ہے سپیششپ اوپر سے اٹیک کر رہی ہے اس کو اوکے یہ دیکھو بھائی صاحب اوپر سے بارش ہو رہی ہے کیا ٹی ریکس اس سپیششپ کو مار پائے گا ویسے ایک منٹ گائز میرے خیاض ہے ٹی ریکس کی رینج سے آؤٹ اور ٹی ریکس نیچے گر گیا گائز ٹی ریکس کی رینج سے آؤٹ ہو چکے یہ سپیششپ آ رہا ہے واقعہ میں وہ ابھی وہ اٹیک ہی نہیں کر پا رہا ہے جو وہ تو اٹیک نہیں کر پا لیکن سپیششپ مس اٹیک کر رہی ہے اوکے سپیششپ دیکھو نیچے کی طرف بھی آ رہی ہے گائز مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ٹی ریکس کا بہت نقصان ہوگا یہ انسانوں کے سپیششپ کو زیادہ ہی خطرناک آ چکی ہے یہ گول گول کیسے گھوم رہی ہے اس کے اوپر کون سے ایسے ویپن لگے میں جس کو یہ گول گول بھائی یہ کہ یہ مجھے بنانی ہے گائز لیٹرلی مجھے ایک ایسے سپیششپ بنانی اپنے لیے یہ سپیششپ واقعے میں صحیح ریل میں سپیششپ ہے اوپر کھڑے ہوگے گول گول گھوم رہی اور اوپر سے گولیاں ماری جا رہی ہیں اور یہ اوپر ایک جگہ پہ کھڑے ہوگے بھائی کیا بیلنسنگ ہے یہ تو بہت مست بیلنسنگ ہے یہ تو بہت زیادہ اوپی بیلنسنگ ہے یہ سپیششپ ہوا میں کھڑے ہوگے گول گول گھوم رہی ہے اور یہ اوپر بھی نہیں جا رہی ہوا میں کھڑے کیسے ہو رہی ہے ایک جگہ پر مطلب ہم جب جائے نجان لگاتے ہیں ہماری تو بھائی یونٹ کی ایسی کی دیسی ہو جائے کبھی وہ لیفت کبھی وہ رائیڈ اوڑا ہوتا ہے لیکن یہ اوپر بھی کچھ نہیں ہے اور یہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوگے گولیاں ماری جا رہی ہیں ماری جا رہی ہے لیکن یار ٹی ریکس بھی گائید حلقے میں نہیں ہے ٹی ریکس بھی نا مرنے کا نام نہیں ہے ہم لوگ یہ شپ کو ذرا نیچے کی طرف دھکا دینے کی کوشیر کرتے ہیں کیا پتہ ہم لوگ یہ شپ کو نیچے کی طرف دھکا دے دیں اگر ہم لوگ دھکا دے دیں گے تو کیا پتہ ٹی ریکس اور اس کی آپس میں لڑائی ہو اوکے لیٹس گو گائید میں نے اس کو روک دیا اپنے پورا کا پورا شپ خراب کر دیا ارے بھائی ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری ارے اس کو نیچے لے کر جاؤ اوکے چوب میں اس کو نیچے لے کر جاؤ لگے یہ مجھے اوپر لے کر جا رہی ہے ایک منٹ ارے چھوڑ شپ ارے بہنن بھئی آپ نے بہت بڑا بلندر کر دیا ہے یہ انسان آپ کو نہیں چھوڑے گا ارے چھوڑو نا بھائی گائید میں اس کو نیچے لے کر جانے کی کوشش کر رہے گا مجھے اوپر لے کر جا رہی ہے ارے وہاں کی انسٹunks ہی ابھی آپ کو اسپیس میں لے کر جائے گی چوب نیچے گراؤنڈ کھالی ہو گیا ایک منٹ ارے جانے تھے مجھے اپنے سے دور جانے تھے مجھے اپنے سے دور جانے تھے ایک میڈک میں کوشش کرو اس سے دور جانے کی لیکن یہ مجھے اپنے سے دور ہونے نہیں دے رہی ارے ارہمان بھائی اس نے آپ کو پکڑ لیا ہاں گائز اس نے مجھے پکڑ لیا میرے خیال سے یہ مجھے اوپر کی طرف لے کر جا رہی نیچے کی طرف پورا گراؤنڈ گائب ہو چکا ہے ارہ بھائی یہ انسان مجھے اس پیس پر لے کر جائیں گے ارہمان بھائی ابھی آپ کو انسانوں کو صفائی دینی پڑے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ انسانوں کو صفائی دینی پڑے گی میں کوشش تو کرو اس سے الگ ہونے کی لیکن بھائی اس نے مجھے پکڑ لیا ارہ باپ رہ باپ آپ تو یہ مجھے اس پیس پر لے کر جا کر ہی مانے کی تم لوگ چینل کو سسکرائب کر کے بے نوٹفکیشن کو آل پر لگانا میں اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا چھوٹ 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 مجھے چھوٹ اوکی ہو رہا ہو رہا بھائی صاحب ہو رہا ہو رہا اس پیس شپ نے پکڑ لیا مجھے لیٹرلی ارے چھوٹ ارے یار گائز یہ تو اب مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی مانے گی ایک منڈی میں اس سے دور نہیں ہو پا رہا گائز میں گیو اپ کرتا ہوں تم لوگ چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر لگانا میں انسانوں کا جاگے اس پیس شپ پر سمجھاؤں گے بھائی میں بھی ایک انسان ہوں مجھے معاف کرو اگر مجھے معاف نہ کہنا تو ان کے سارے کے سارے میں خود ماروں کا اپنے تھوڑا ہائی ریکس آتھ ملتا تم لوگوں نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی